اسلام علیکم دوستو کیا آپ چونٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس سے آنٹ بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو جی ہاں بیوٹی فل نائس امیزنگ اینڈ مصوم چونٹی یہ ایک ننی سی مخلوق ہے مگر یہ بہت منظم مہنتی اور سمجھدار ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں چونٹیاں نہ پائی جاتی ہوں اب تک چونٹیوں کی دس ہزار سے زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں چونٹی کی عوض تو مر پنتالیس سے ساٹھ دن تک ہوتی ہے ملکہ اور عام چونٹیاں ملکہ چونٹی کا کام صرف انڈے دینا اور بستی میں چونٹیوں کی تداد کو بڑھانا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی ملکہ چونٹی جسامت میں عام چونٹی سے کئی گناہ بڑی ہوتی ہے باقی چونٹیاں ملکہ کے خدمتگار ہوتی ہیں ملکہ کی حفاظت کرنا خوراک پنچانا اس کے گھر کی صفائی کرنا اس کی خواہ ذمہ داریوں میں شامل ہیں ہر کام کے لیے ایک الگ گروہ ہوتا ہے جو اپنے اپنے حصے کا کام ایک لہمے کی تخیر یا سستی کے بغیر کرتی ہیں آپس میں عصار اور محبت چونٹیوں کی بستیاں بہمی محبت اور عصار کی امدہ مثال ہیں اگر خوراک کم پڑ جائے تو نوجوان چونٹیاں اپنے پیٹ سے خوراک نکال کر اپنی ساتھی چونٹیوں کو کھلاتی ہیں اکثر ایسا جنگ کے دنوں میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ بھی کرتی ہیں جی ہاں چونٹیاں وہ بھی انجینئر اللہ تعالی نے اس ننی مخلوق کو شہر بسانے اجتماعی نظام قائم کرنے کی بہترین تعلیم دی ہے ہر چونٹی انجینئر ہوتی ہے مٹی کے گھروں اور میدانوں یا جنگلوں میں آپ نے یقیناً بربری مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھے ہوں گے یہ چونٹیوں کی بستیاں ہیں ایک بستی سینکڑوں سے لے کر کروڑوں چھوٹیوں پر مشتمل ہو سکتی ہے کروڑوں چھوٹیوں پر مشتمل بستی کو سوپر کالونی کہا جاتا ہے دو ہزار تک دریافت ہونے والی چونٹیوں کی کالونیوں میں سب سے بڑے کالونی جپان کے شہر اشیکاری کے ساحل پر دیکھی گئی یہ اڑائی سے تین مربع کلومیٹر میں پھیلی کالونی تقریباً پنتالیس ہزار گھروں پر مشتمل تھی دو ہزار دو میں ایک حیرت انگیز تحقیق سامنے آئی جنوبی عرب میں بہرہ روم کے ساتھ ساتھ چھ ہزار کلومیٹر لمبی ایک سوپر کالونی دریافت ہوئی اس دریافت نے کیڑے مکوڑوں پر تحقیق کرنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا اس کے دو سال بعد بریعظم امریکہ کے ملک میکسکو میں بھی نو سو کلومیٹر لمبی سوپر کالونی دریافت ہوئی چونٹیوں کی بھر بستی اپنی ایک الگ خشبو ہوتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ چونٹی کس بستی سے تعلق رکھتی ہے چنانچہ کوئی اجنبی چونٹی بستی میں داخل ہو تو پکڑی جاتی ہے محافظ چونٹیاں فوراً حرکت میں آتی ہیں اور باہر کی چونٹی کا سر کلم کر دیتی ہیں چونٹیوں کی سب سے بڑے دشمن پرندے ہیں جو جپٹ کر ایک ہیوار میں کئی چونٹیوں کو چٹ کر جاتے ہیں انکم قابلہ کرنے کے لیے لڑا کا چونٹیاں بستی کے سراکھوں پر الٹی لیٹ جاتی ہیں اور جیسے ہی پرندہ قریب آتا ہے اس پر خود سے تیار کیا گیا تضاب فورمک ایسرڈ پھینکتی ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ چونٹیوں کی میکسیکو جپان اور جنوبی کوریا کی سوپر کلونیا بلکل ایک جیسی پائے گی ہیں ان کی تعمیر میں ایک جیسی انجینرنگ سے کام لیا گیا تھا صاف ہوا کے داخلے اور بربودار ہوا کے نکلنے کے راستے بھی ایک جیسے تھے تینوں کے نقشے بھی معمولی فرق کے ساتھ یکساں تھے یقینا کوئی تو ہے جو ان کو سکھا رہا ہے ظاہر ہے اپنی پنتالیس روز زندگی میں امریکہ کے چونٹیاں اشیاء یورپ اور امریکہ کا سفر کر کے ایک دوسرے تو سیکھ نہیں سکتی یقینا یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کے پدائش سے ہی ان کو سکھا کر بیجتا ہے کہ بستیاں کیسے بنانی ہیں جب چونٹیوں کی ایک بستی کو پتا چلتا ہے کہ قریب کوئی اور بستی یا خورا کا ذخیرہ موجود ہے تو وہ اس پر قبضے کی تیاری شروع کر دیتی ہیں جیسے ہی دونوں لشکر آمنے سامنے آتے ہیں تو گنتی کرنے والی چونٹیاں فوراں نپتہ چلا لیتی ہیں اور کسی لشکر کی تداد زیادہ ہے جس کی تداد کم ہو وہ پسپائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر انہیں پتا چلے کہ ان کی طرف سے ایک سپائی بھی زیادہ ہے تو ان کا لکشہ حملہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا چونٹیاں اپنے راستے میں آنے والی ہر ندی نالا جھیل یا دریاء پار کر جاتی ہیں سب چونٹیاں ایک دوسرے کے پنجے سے پنجا ملا کر ایک چپاتے کی شکل بھنا لیتی ہیں پانے کی سطح تناؤ انہیں ڈوبنے نہیں دیتا پانے میں اس طرح سے اترنے کے بعد چونٹیوں کو دو خطرات کا ساہم نہ ہوتا ہے ایک پانے کی تندو تیز لہریں جن میں سے اس کے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے دوسرے مچھلیاں وغیرہ جو انہیں اپنی خوراک بنا سکتی ہیں اس تیرتی چپاتی میں ملکہ چونٹی سب سے اوپر سوار ہوتی ہے چونٹیوں کا یہ کافلات بخیریت دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے تو چونٹیاں سب سے پہلے ملکہ کو کنارے پر اتارتی ہیں اس کے بعد انڈو کی حفاظت سے اتارا جاتا ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے چونٹیاں خوشکی پر اترتی ہیں ایسا اکثر بریعظم امریکہ کے ملک برازیل کے جنگلات میں دیکھا گیا ہے جنہیں ایمازون کے جنگلات بھی کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چونٹی اپنے وزن سے بیز گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے چونٹی کے کان نہیں ہوتے یہ سن کر اپنے جسم کے مختلف حرکتوں میں سے دوسری چونٹیوں تک اپنا پیغام پنچاتی ہے چونٹی کے پیٹ میں دو میدے ہوتے ہیں بڑی چونٹیاں کوئی چیز نہیں کھا سکتی بلکہ وہ چیزوں کا جوس پی کر خوشک خوراک پھینک دیتی ہیں پیغام رسانی نہیں بستی کے راستے کب ہو جی چونٹیاں ایک خاص خشبوت چھوڑتی ہیں جس طرح کے پیچھے پیچھے کارکون چونٹیاں اس جگہ پہنچ جائیں اسی طرح نئی جگہ پر چونٹیوں کی تداد بھڑتی جاتی ہے یہ بات اہم ہے کہ ہر چونٹی کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہاں کتنی چونٹیاں جا چکی ہیں اس کی وجہ سے یہ ہر چونٹی اپنے پیچھے خشبوت کی خاص لکیر چھوڑتی ہے جس سے نئی چونٹیاں تداد کے بارے میں آسانی سے اندازہ لگا لیتی ہیں جب چونٹیوں کی تداد پوری ہو جاتی ہے تو مزید کارکون چونٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو کھوجی چونٹیاں ایک دوسری قسم کی خشبوت چھوڑتی ہیں جس سے کارکون چونٹیوں کی آمد رک جاتی ہے سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی بستی سے گزرے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو کچل نہ ڈالے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے یہ خطرے کا پیغام تھا جسے ایک چونٹی نے نشر کیا قرآن پاک میں ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا چکا ہے کہ چونٹیاں پیغام رسانی کا ایک مکمل نظام رکھتی ہیں یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اس بارے میں سائنس دن آج تک تحقیق کر رہے ہیں لیکن کسی واضح نتیجے تک نہیں پہن سکے ایک اندازہ ہے کہ خشبو انٹینے کی حرکت اور جسم کی حرکت سے پیغام منتقل ہوتا ہے اس کے علاوہ چونٹیوں کی خاص قسم ہر بستی میں پائی جاتی ہے جو صرف خبریں دینے کا کام کرتی ہے ویسے تو پچھلے سو سال سے زیادہ عرصے تھے چونٹیوں پر تحقیق جاری ہے لیکن حال ہی میں ایک حیرت انگیز بات پتا چلی ہے کہ چونٹیاں اپنی کلونی میں گیر ضروری پھپوندی کو روکنے کے لیے کئی طرح کی انٹی بائیوٹک بھناتی ہیں جس سے انسان میں پائی جانے لیے نئی بیماری کو الارج ممکن ہو سکے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب چونٹی بہت بلندی سے بھی زمین پر گرتی ہے تو فوراں ہی سیدھی ہو کر چلنا شروع کر دیتی ہے نہ تو اسے چوڑ لگتی ہے اور نہ ہی زخمی ہوتی ہے اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے اور دوسرا اس کا جسم گرتے وقت پیرا شوڑ نما بن جاتا ہے جس سے یہ آسانی سے زمین پر گر پڑتی ہے پرندوں اور چونٹیوں کی دوستی بہت سے پرندے چونٹیوں کو پکڑ کر اپنے پرو میں چھپا لیتے ہیں یہ ننی منی چونٹیاں ان کے لیے ڈاکٹر کا کام کرتی ہیں پرندے جن جرہ سیم سے بہت انگ ہوتے ہیں وہ چونٹیاں انہیں حلا کر دیتی ہے وہ اقتضا فارمک ایسیڈ سپریہ کرتی ہیں یہ فارمک ایسیڈ پرندوں کے پروں میں مجود جرہ سیم کو مار کر انہیں تکلیف اور خالش سے نجات دلاتا ہے مگر کچھ چونٹیاں ہاتھی کو بھی مار سکتی ہیں اگر یہ ہاتھی کی سون میں داخل ہو جائیں تو یہ ہاتھی کو مار سکتی ہیں ایک چونٹی کئی ہاتھی کو مار سکتی ہے جی ہاں یہ چونٹیوں کی سب سے حیرت انگیز قسم ہے ان کی کوئی بستی نہیں ہوتی انہیں آپ آوارا گر جرائم پیشا چوریا تفیلے چونٹیاں جو چاہے نام دے سکتے ہیں یہ دربان چونٹیوں تک کو دھوکہ دینے کی سلائیت رکھتی ہیں انہیں نکھٹو چونٹیاں بھی کہتے ہیں اور یہ چکمہ دے کر کسی بھی بستی میں گوز جاتی ہیں پھر تاک کر ملکہ چونٹی کو یہ تلاش کرتی ہیں موقع ملتے ہی نکھٹو ملکہ چونٹی کی ٹانگوں پر پیٹ سے آسانی سے چمٹ جاتی ہیں اب دربان اسے ملکہ سے انہیں الگ نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح ملکہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے بس ملکہ تک پہنچنے کے بعد اس کی عید ہو جاتی ہے جیسے ملکہ کی خدمت ہوتی ہے اسی طرح ان نکھٹو کی خدمت شروع ہو جاتی ہے جی ہاں یہ چیچ ننی منی چھوٹی پالشی چونٹی اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہن نئی آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہمیں اناثر ہو جی ہاں